یہ ایک بہت مشہور کارٹون سٹوڈیو ہے جہاں مزے مزے کے کارٹون بنائے جاتے ہیں آج یہ لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ ان کی کمپنی کو بیسٹ کارٹون بنانے کا ایوارڈ ملا ہے تھینکیو تھینکیو آپ لوگ کی محنت کی وجہ سے آج ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے یہ ہیں کمپنی کی باس میڈم اینا میڈم اپنی کولیک سے باتیں کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا فون بج رہا ہے میں بات میں بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے یہ فون ان کے گھر سے آیا تھا ان کی میڈ کول کر رہی تھی میڈ نے ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے صبح سے الٹیاں کر رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کریں میڈم اینا نے کہا میں آ رہی ہوں تم فکر نہیں کرو جی جی میڈم آپ فوراں آ جائیے میڈ بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ میڈم کی بیٹی بہت زیادہ الٹیاں کر رہی تھی میڈم کو اپنی بیٹی کو لے کر کے فوراں ہسپٹل جانا ہوگا میڈم اپنی بیٹی جولیٹ کو لے کر کے فوراں ہسپٹل میں آ گئے ڈاکٹر نے انہیں کہا پریشان مت ہو میں نے ان کے بلیڈ ٹیسٹ کر لیا ہے جیسے ہی ریپورٹ آئے گی میں آپ لوگ کو بتا دوں گا انہوں نے کچھ الٹا پلٹا کھا لیا ہوگا اسی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہوگی جولیٹ بستر پر لیٹ کر کے اپنی ماما سے پوچھنے لگی ماما میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا مجھے کیا ہو گیا ہے اس کی ماما نے کہا ارے کیوں پریشان ہو رہی ہو ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے بلڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ لے کر کے وہ تمہیں میڈیسن دے دیں گے تو بکتم ٹھیک ہو جاؤ گی بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اسی وقت ڈاکٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا آپ باہر آئیں گی میڈم آپ سے بات کرنی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب نے میڈم کو ایک بری خبر بتائی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے اور اب یہ زندہ نہیں بت سکتی یہ تھوڑی دن میں مر جائے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سن کر کے میڈم کو غصہ آ گیا انہوں نے بولا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کو کچھ علاج کرنا آتا نہیں ہے بلاو جے میری بچی کو مار رہے ہیں چلے جائیے یہاں سے مجھے آپ لوگوں سے علاج ہی نہیں کرانا میری بچی کو کینسر یہ خبر سن کر کے میڈم بہت افسردہ ہو گئی جولیٹ بھی سمجھ گئی کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے میڈم اینا نے اپنی بیٹی کی ریپورٹ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہسپٹلز میں دکھائیں کہ شاید ان کی بیٹی کا علاج ہو جائے مگر ہر ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا کہ اس اسٹیج میں کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا اور ان کی بیٹی کے پاس کچھ ہی دن ہے زندہ رہنے کے لیے میڈم اینا جو دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے مزے مزے کے کارٹون بناتی تھی آج انہیں کی بچی مر رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جولیٹ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ ہی دن تھے جولیٹ مو کے کینسر کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں با رہی تھی اور خاموشی سے بستر پہ لے ٹی وی تھی میڈم اینا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ رات میں چرچ چلی گئی اور چرچ میں جا کر کے خوب دعا کرنے لگیں کہ اے گاڈ میری بچی کو بچا لے اگر تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا کیا ڈیول آ کر کے بچائے گا میڈم اینا کو بہت غصہ آ رہا تھا وہ بے بس تھی ان کی بیٹی کا کوئی علاج نہیں تھا رات کے تین بچ رہے تھے وہ تھک ہار کر کے چرچ سے گھر واپس جانے لگیں چرچ سے واپسی کا راستہ قبرستان سے ہو کے جاتا تھا وہ اندھیرے میں جا رہی تھی تو وہ اکیلے نہیں تھی وہاں پر ان کو ایک شیطان دیکھ رہا تھا شیطان نے ان کو دیکھ کر کے بولا کہاں جا رہی ہو میری بات تو سنو ڈیول نے کہا تم اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو نا تو 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 تم کون ہو تم کو کیسے پتا چلا شیطان نے کہا مجھے سب پتا ہے میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں میڈم نے کہا کیا واقعی تم میری بچی کو ٹھیک کر سکتے ہو ہاں بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا ڈیول نے ہستے بے بولا میڈم نے کچھ سوچا اور بولی کام کیسا کام شیطان نے کہا کام بہت آسان ہے تمہیں بس میرے لیے ایک پیارا سا کارٹون بنانا ہوگا جو سب کو بہت پسند آئے میڈم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک اچھا سا کارٹون بنا دوں گی بس تم میری بچی کو ٹھیک کر دو شیطان نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بچی اب خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بس تم میرے لیے ایسا کارٹون بنانا جو دیکھنے میں بہت پیارا ہو اور ہر کوئی اس کا ٹوائے اپنے گھر میں لے کے آئے میڈم اینا نے شیطان سے وعدہ کر لیا اور پھر وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ کر کے چلی گئیں میڈم اینا گھر جانے کے بجائے آفیس آ گئیں اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ایسا کون سا کارٹون بنایا جائے جو شیطان کو بھی پسند آئے اور سب لوگوں کو پسند آئے آخر شیطان نے ان کو کارٹون بنانے کے لیے کیوں کہا اس سے اس کا کیا فائدہ ہے ان کو نہیں سمجھا رہا تھا ان کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز تھیں اس لیے وہ فوراں سے کمپیوٹر پر بیٹھ گئیں اور نئے کریکٹر کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا آفیس میں سرناٹا ہو رہا تھا اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا دفتر میں وہ اندھیرے میں آرام سے کام کر رہی تھی اچانک انہیں ڈر لگا کسی کی ہسنے کی آواز آئی تھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کے پیچھے شیطان کھڑا ہوا ہے شیطان نے کہا بہت اچھا بنا رہی ہو مجھے پسند آیا میڈم نے کہا تم یہاں کیسے آگئے یہاں تو سب بند ہے تم اندر کیسے آئے شیطان اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر سامنے ان کے آگے کھڑا ہو گیا وہ بولا تم بھول رہی ہو کہ شاید میں شیطان ہوں پھر شیطان نے میڈم کو اس کیریکٹر کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں اور اس کا نام بھی بتایا تاکہ وہ ویسے ہی بنائیں میڈم نے شیطان کے کہنے پہ جو کارٹون کیریکٹر بنایا وہ بہت مشہور ہو گیا لوگ ٹوائے شاپ کے باہر کھڑے ہو کر کے وہ ٹوائے خریدنا چاہ رہے تھے ٹوائے شاپ کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی تھی ہر کسی کو وہ ٹوائے چاہیئے تھا دکان کے اندر بھی بہت شور ہوا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے دیں پہلے مجھے دیں شاپ کی پر بھی خوش ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی سب کو مل جائے گا باری باری سب کو مل جائے گا تو جو کارٹون کیریکٹر میڈم اینا نے بنایا وہ یہ ہے آپ کے سامنے یہ ہے ہیلو کٹی میڈم نے جیسے ہی کیریکٹر بنایا تو جولیٹ خود بخود ٹھیک ہو گئی جولیٹ نے اپنی ماما کو زور کی جھپی دے کر کے بولا آئی لیو ماما اب بہت اچھی ہیں اس کی ماما نے کہا تمہیں میرا نیا کارٹون کیریکٹر کیسا لگا یہ میں نے رات و رات دیزائن کیا جب تم بیمار بستر پر پڑی ہوئی تھی جولیٹ نے کہا ماما مجھے آپ کر دیا ہوا ٹوائے بہت پسند آیا مگر ماما مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی میں تو بیمار تھی میں تو مرنے والی تھی پھر آپ نے یہ ٹوائے ڈیزائن کیا یہ کارٹون بنایا تو میں خود بخود ٹھیک کیسے ہو گئی میں صحیح کہہ رہی ہوں نا ماما ماما نے کہا ارے چھوڑو ان باتوں کو تم ٹھیک ہو گئی میرے لئے یہی بہت بڑی بات ہے اچھا تمہیں پتا ہے یہ بہت مشہور ہو گیا ہے اور ہر کوئی اس کا یہ ٹوائے خرید رہا ہے پھر اچانک اسی وقت کسی کے ہسنے کی آواز آنے لگی کمرے میں اندھیرہ ہو گیا اور جولیٹ کے بستر پر کوئی لیٹا ہوا تھا دونوں دیکھ کر کے ڈر گئے یہ شیطان تھا جم اس کو دار گئے تھا دونوں شیطان کو دیکھ کر کے بری طرح ڈر گئیں اور پیچھے دیوار کی طرف کھڑی ہو گئیں ماما نے کہا تم یہاں کیا لینے آئے ہو میں نے تمہارا کارٹون بنا دیا اب تم جاؤ شیطان نے کہا مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں تو تمہارا تینکیو کرنے آیا ہوں تمہاری وجہ سے اب میں ہر گھر میں بہت چکا ہوں اپنی بیٹی سے مت چھپاؤ اس کو بتا دو کہ تم نے میرے لیے یہ کارٹون ڈیزائن کیا جس کے ٹوائے بن گئے اور پھر تمہاری بیٹی کو میں نے ٹھیک کر دیا اور تمہیں پتا ہے میں نے اس کے کان تمہیں نوکیلے بنانے کیوں کہا تاکہ وہ میرے سینگوں سے ملتے جلتے ہو جائیں اور اس کے ہونٹ نہیں ہے وہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بھی تو بول نہیں سکتی تھی اور کیا تم نے کبھی سنا کسی کریکٹر کے نام میں ہیلو تو اس کا نام ہیلو کٹی میں نے اس لیے رکھا کہ کٹی ہماری زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اس لیے ہیلو کٹی اس کو جب بھی کوئی بلائے گا وہ ہمیں ہیلو کہہ رہا ہوگا یعنی ہیلو شیطان ہیلو شیطان تھینک یوں میڈم اینا میڈم اینا کو شیطان کی ساری چلاکیاں جو کارٹون بنایا اس کے ذریعے اب وہ بچوں کے گھروں میں پہنچ چکا ہے تو جس گھر میں ہیلو کٹی کی کوئی بھی چیز ہوگی اس گھر کے بچے ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے وہ صرف شیطان کی بات سنیں گے ہیلو کٹی کی کوئی بات نہیں سنیں گے ہیلو کٹی کی کوئی بات نہیں سنیں گے